جو نیو چینلز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک ہزار سبسکرائبز چاہیے چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو آپ کے چینل کے پر کوئی بھی کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہی آپ کا چینل منٹائز ہو ستا ہے لیکن اب جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بعد ان تینوں ریکوائرمنٹ کے بعد آپ کو ایک اور ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے چینل ٹیو پر اسلام علیکم گائیز ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے سپر ٹیوٹیوب چینل پر آج میں نے جیسے ہی اپنے چینل کا سٹوڈیو اوپن کیا تو یہاں پر سامنے ایک نوٹیفکیشن مجھے شو ہوا جس نوٹیفکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوٹیفکیشن کے ساتھ جو بھی ایک اکاونٹ اس کے ساتھ آپ نے لنگ کیا ہوگا جیسے ہمارا ایڈسنس کا اکاونٹ ہے وہ اسے جی میل پر نہیں وہ لگ گیا تو انہوں نے اس لئے نوٹیفکیشن دیا کہ نووٹیفکیشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر ویسے تو چلے میرا تو اب ہو گیا لیکن جو نیو چینل ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک ہزار سبسکرائبز چاہیے چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو آپ کے چینل کے اوپر کوئی بھی کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہی آپ کا چینل مونٹائز ہو سبتا ہے لیکن اب جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بعد ان تینوں ریکوائرمنٹ کے بعد آپ کو ایک اور ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے چینل کے اوپر ٹو سٹپ کی ویریفکیشن جو ہے اس کو لازمی طریقے سے آن کرنا ہوگا یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ کافی جو پرانے یوٹیوبرز ہیں انہیں بھی نہیں پتا اس چیز کے بارے میں انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا ہوتا ہے ٹو سٹپ ویریفکیشن آن نہیں کیا ہوتی اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اور ان کا چینل لاغ ان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہیککرز جو ہوتے ہیں وہ کمیاب ہو بھی جاتے ہیں اس کو ہیک کرنے میں لیکن ہیک ہو جانے کے بعد وہ چینل جو ہے وہ اتنی اچھی انکم جو ہے جنریٹ نہیں کرتا اگر آپ اس کو ریکوور بھی کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آپ پہلے سے ہی اس کو ٹو سٹپ ویریفکیشن آن کرنے سے ایک تو آپ کا اکاؤنٹ سیکیور رہتا ہے اسے جو ہوتا ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ آپ کا جی میل میں لگ جاتا ہے جیسے ہی کوئی کوشش کرتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کو سائن ان کرنے کی تو آپ کے موبائل کے اوپر آپ کے نمبر پر سب سے پہلے میسیج آتا ہے اس وجہ سے آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیف رکھ سکتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ہے اگر نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ ہے اس کو جو ہے انیبل کرنا چاہیے ٹو سٹپ ویریفکیشن کو میں نے تو اپنے چینل کو کیا ہوا ہے اور ایڈسنس کو بھی کیا ہوا ہے لیکن جن کو نہیں آتا اس کو انیبل کرنا تو وہ میں اسی ویڈیو میں ایک اور چینل کے ساتھ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹو سٹپ ویریفکیشن کو انیبل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب کو اوپن کر لینا ہے اور یوٹیوب کے اوپر اپنا وہی اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن ان کرنا ہے لاغ ان کرنا ہے جس کے لیے آپ نے ٹو سٹپ ویریفکیشن کرنی ہے جس کے لیے آپ کا چینل 경우에는 چینل کو آپ نے اس کے لیے جب آپ یوٹیوب آپں ہوں یہاں پر چینل کا آئیکن ہو گا چینل کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایک option ملے گا اس کے لیے آپ نے ملی سے کلک لیک جیسا یا سکر آپ کوگل اکاؤنٹ ہوں گوگل اکاؤنٹ اپنیہ اپنی اپنا سے خراب کرنا ہے اپنی پرسنل کیوٹی بخب beneficiaries ہر دیکھvit کے آخری جن کے لیے ٹو سٹم jewel انفو جو آپشن آ رہا ہے اس کے نیچے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فون نمبر یہاں پر ایڈ ہے یا نہیں اگر ایڈ ہو تو آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک تو وہ ویریفائیڈ ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے اچھی بات ہے آپ کے چینل کا جو بھی جی میل ہوگا اسے ویریفائیڈ ہونا چاہیے تو یہاں سے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اس کو اگر ویریفائیڈ نہیں ہے تو ویریفائیڈ کر لینا پہلے اور اب آتے ہیں ویریفائیڈ کی پر کے لیے آپ نے سیکیورٹی پر کلک کرنا ہے سیکیورٹی پر کلک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو سٹرال ڈاؤن کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپشن میل جائے گا ہی ٹو سٹپ ویریفائیڈ کریڈ یہاں پی ابھی یہ آف ہے اللہ یہ کو ویریفائیڈ اور میری پر آتے ہیں اس کا آور کرنے ایک ایرو کا نشان نظر آرہا ہے اس کے maple کردگی ریسے یا آپ کلک کریں تو آپ کے پاس سکرین اوپن ہو جائے گی ٹو سٹیپ ویریفکیشن کے لیے اس کو آپ نے سٹرول ڈاؤن کرنا ہے اور گیٹ سٹارٹڈ پہ آپ نے کلک کر دینا یہاں پہ آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو پاسورڈ مانگے گا تاکہ یہ کنفرم ہو سکتی کہ اپنے آپ کا اپنا ہی ہے اس کا آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہے اور اس کو نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ اپنی جو ٹو سٹیپ ویریفکیشن ہے اس کو آپ آن کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پہلے کنٹینو کرنا ہے کنٹینو کرنے کے بعد آپ نے جہاں پر اپنا فون نمبر دینا ہے اور اس کے علاوہ اپنے یہاں سے مرنی ٹوہر دینے کے بعد جب آپ یہاں پر اپنا فون نمبر پہلے آپ نے کنٹری سیکٹ کرلینا ہے اس کے بعد اپنے ہر نمبر دیں گے اور یہ بیک ہو گیا اس کو دوبارہ کنٹیلو چلے یہاں پہ آپ کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنا نمبر دیں گے نمبر دینے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس ایک اپنے آپ کو اپنے آپ کو کوڈ ملنے چاہیے آپ کے نمبر پہ وہ آپ کو ٹیکسٹ میسیج کی شکل میں لینا چاہتے ہیں یا فون کال جو اگر آپ ٹیکسٹ میسیج سیلیکٹ کریں گے تو جب بھی آپ اپنا کاؤنٹ سائن ان کریں گے تو گوگل کی طرف سے آپ کو ایک ویریفکیشن کوڈ ملے گا اس میں کوڈ ہوگا جو آپ نے ادھر ان کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ سائن ان ہو جائے گا یا پھر اگر آپ ٹون کال سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک کال ریسیو ہوگی اور اس کال میں وہ آپ کو کوڈ بتائیں گے میں نے ٹیکسٹ میسیج سیلیکٹ کرنا ہے جسے ہی میں نے سینڈ کرنا ہے یہ ہاں آپ کو کسٹی the�로 کٹ آ اور کوڈ بتائنے کے بعد اس کو کسٹ سیلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ کریں گے تو ایسا سکرین آ جائے گی آپ کے سامنے یہاں بار آپ جو ہے آپ اس کو تارن آن کر دینا ہے جیسے ہی تارن آن کریں گے تو یہ یہاں پہ تارن آن ہوگی ہے اس طرح جو ہے آپ اپنے ممبائل پہ ترو سٹر ویریفکیشن آن کر سکتے ہیں اب آپ کوئی بھی آپ کا چینل ہیک نہیں کر سکتا اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آف بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہی تارن آف کو اپشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے ہی آف بھی کر سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو انجھ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کمٹ کرنا مات بولیے گا کمٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا اور کیا چیز جاننا چاہتا ہے آپ یوٹیوب کے بارے میں یا اگر کچھ سمجھ نہیں ہے کچھ اچھا لگا کچھ برا لگا تو کمٹ میں ضرور بتائیے گا تینکیو